رکھ کریں گے ملتان کا جہاں شہر کے مختلف علاقوں میں انتظامیں کے ادم توجہی کے باعث گندگی کے دھیرہ اور کچرہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بستی دھورکورٹ میں بھی خالی پلوٹوں میں کچرے کی وجہ سے بدبور تافن پھیل لے لگا ہے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر عباس حیدر عباس آپ اس وقت بستی دھورکورٹ میں موجود ہیں بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی بلکل ملتان شہر کے علاقوں میں جو ہے اس گندگی کے جو ہے وہ دھیر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ایک تو گندگی کی وجہ سے بدبور ہے دوسرا تافن پھیل رہا ہے اور وہاں سے جو علاقہ مکینہ ان کا گزرنا محال ہوا ہے عید کے بعد سے جو ہے خاص طور پر جو دھورکورٹ کا علاقہ یہاں پر گندگی کو جو ہے وہ ہٹایا نہیں گئے جس کی وجہ سے دھورکورٹ کے بستی کے جو علاقہ مکینہ انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پہلے بھی یہاں پر گندگی کافی عرصے سے جو ہے پڑی ہوئی ہے کوئی صاف کروانے والا نہیں آتا لیکن اب جیسے ہی عید گزری ہے عید کے عید پر بھی لوگوں نے یہاں پر جو ہے کافی کچھرا وغیرہ یہاں پر پھینک ہے جس کی وجہ سے اب زیادہ گندگی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کچھرا یہاں پر پڑا ہوا ہے اس لیے یہاں کے جو ملاقہ مکینہ انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس گندگی کو اس کچھرے کو فوری طور پر یہاں سے ہٹایا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک تو بدبو ہے تافن پہل رہا دوسرا مختلف قسم کی جو بیماری ہیں وپائی امراض ہیں وہ بھی پھوٹنے کا جو خطرہ پیدا ہوا ہوئے اچھی ٹھیک ہے بہت شکریہ حیدر عباس تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لئے